نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیت روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے سو گئے آپ زمانے کو جگانے والے کولم نگار ہیں مجید اسغر اور آواز ہے ساکر برزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org www.naisubah.org میر خلیل الرحمان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اپنے وقت کے عظیم اہلِ علم و دانش کو جنگ کے قبیلے میں جمع کرتے رہے ان میں رئیس امرو ہوئی اور سید محمد تکی جیسے درجن و نامور، عدیب، شائر، صحافی اور کولم نگار بھی شامل ہیں جن میں سے اکثر آج عالمِ ہست و بوت سے دور لیکن اپنے پڑھنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں اتوار کی رات دنیا سے کوچھ کر جانے والے نرم خو، نرم دل، خوش اخلاق، خوش پوشاک اور خوش اتوار ممتاز صحافی سید حیدر تکی کا تعلق بھی اسی علم و عدبی خانوادے سے تھا وہ جنگ کے ایڈیٹر، سید محمد تکی مرہوم کے فرزندِ ارجمند اور رئیس امرو ہوئی اور جون ایلیا کے قابلِ فخر بھتیجے تھے حیدر تکی جنہیں مرہوم لکھتے ہوئے انگلیاں کامتی ہیں ادارتی صفے کے انچارج تھے جس پر اہم قومی اور بینل اقوامی موضوعات پر اداریے، ادارتی نوٹس اور سیاسی اور سماجی کولم چھپتے ہیں اور اہل دانش اپنے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق علم و ہنر اور آگاہی کے موتی بکھیڑتے ہیں سید حیدر تکی انہی اداریوں کالموں سے اس صفے کو مزین کرنے کے ذمہ دار تھے جنگ کوئٹا میں تقریباً اکیس سال بطور ریزیڈنٹ ایڈیٹر فرائز کی انجام دہی کے دوران دہشت گردانہ حملے اور اس کے چند ہی ماہ بعد اپنے بیٹے پر تقریب کاروں کی یلغار اور گاڑی چھیننے کے واقعے کی وجہ سے میں نے محمود شام صاحب سے جو اس وقت جنگ کے گروپ ایڈیٹر تھے درخواست کی کہ مجھے اب کوئٹا میں نہیں رہنا میرا تبادلہ راولپنڈی کر دیا جائے شام صاحب نے میرے لیے ایڈیٹر ایڈیٹوریل کا عہدہ تخلیق کیا اور جنگ راولپنڈی میں تائنات کر دیا یہی وقت تھا جب میرا تعلق حیدر تقی سے قائم ہوا میری ذمہ داری میں لکھنے کے علاوہ اداریہ نویسوں کا ڈیوٹی شیڈول ترتیب دینا بھی تھا جس پر حیدر تقی عمل درامت کرواتے وہ خود بھی ادارتی نوٹ لکھتے مگر بعد میں کام کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے صفحے کی نگرانی تک محدود ہو گئے اپنے فرائض کے معاملات میں جنگ کے ایڈیٹر سہیل وڑائٹ سے ان کا زیادہ رابطہ رہتا مگر دن میں ایک دو بار مجھ سے بھی بات ہو جاتی لکھنے والے زیادہ تر حساس طبیعت کے حامل ہوتے ہیں جنہیں قائل کرنا آسان نہیں ہوتا مگر حیدر تقی اس فن میں تاک تھے جس کو بھی جو کام سومتے خوش دلی سے آمادہ ہو جاتا کراچی میں سید شاہد بخاری سروت جمال اسمہی آتکہ ملک راول پنڈی میں میرے علاوہ سید نیر رزوی عباس عالم اور لاہور میں تارک حمید اور مجتبہ نکوی سے ان کا مسلسل رابطہ رہتا یہ دراصل حیدر تقی کی علمی و عملی تربیت کا کمال تھا کہ سب رفقائے کار سے ان کے مراسم انتہائی دوستانہ تھے ان کی گفتگو میں ملائمت اور اپنایت کی خوبیاں تھی جو سب کو ان کا گرویدہ بنائے رکھتی وہ کولم نگاروں کی تحریریں وصول کرتے انہیں پڑھتے اور سحیل وڑائٹ صاحب سے ہدایات لیتے لاہور میں یہ ذمہ داری تارک حمید کی تھی جن سے ان کا رابطہ رہتا اداریوں کو پڑھنا میرا کام تھا مگر وہ بھی ایک نظر ضرور ڈال لیتے میں عزرائے تفنن ان سے کہتا تمام چیزیں ٹھیک ہیں پھر بھی اگر کوئی غلطی رہ گئی تو وہ آپ کی ذمہ داری وہ ہستے ہوئے کہتے جی بلکل بجا فرمایا پکڑا میں ہی جاؤں گا ان کی ہلکی پھلکی گفتگو سے کام کی ساری تھکن اتر جاتی گفتگو کے دوران موقع محل کی مناسبت سے وہ اکثر اپنے چچا جون ایلیہ کے چھوٹی بہر والے اشار سناتے جو انہیں ازبر تھے ادارے سے ان کی وفاداری اور فرض چنہاسی سب کے لیے رول مرڈل تھی ستر کے پیٹے میں تھے نو جوانوں کی طرح بھاگ دوڑ میں لگے رہتے عید کے بعد پتا چلا کہ وہ دفتر نہیں آئے بیمار ہو گئے ہیں میں اسے معمول کی بات سمجھا مگر اتوار کی رات آتکہ ملک نے اطلاع دی کہ سب کو ہسانے منانے اور جھگانے والا خود لمبی نیند سو گیا ہے تو دل دھک سے رہ گیا ان کی عمر ابھی جانے کی نہیں لگتی تھی مگر اللہ کا نظام اپنا ہے کب کس کا آخری وقت آ جائے یہ راز تو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا سب ان کی رہلت سے شدید صدمے میں ہیں مگر سو گئے آپ زمانے کو جگانے والے خداوندے کریم و رحیم ان کو غریق رحمت اور ان کے بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کو صبر جمیل اطاف فرمائے آمین یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی